مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا عدو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریف اللہ کے لئے اور دو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں اسلام اور دین کے بہت بڑے انعام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی مفتدوں کے عمل کی اصلاح نہیں فرماتا اور درود و سلام اللہ کے پیارے پیغمبر پر جو رحمت کے ساتھ مبعوث کیے گئے حمد و سنہ کے بعد جتنے بھی مال و دولت کے بڑے بڑے زخائر اور بھاری بھر کم ذرائع آمدنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے زیرے کنٹرول زمین میں محفوظ کیے ہیں اسلام نے ان تمام کو امن و احتحکام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے مقرر کیا ہے تمام تر شریف فرائض و واجبات اور احکام کا مقصد انسانی زندگی کے پائے استحکام کی مضبوطی ہے یہ اس لئے کہ تمام احکام شریعت تخلیق میں اپنے مقاصد کی حفاظت کی طرف لوٹتے ہیں اور دین اور دنیا کے مفادات کی بقا کے لئے ان مقاصد کا ہونا عزبت ضروری ہے چنانچہ ان مقاصد کی پامالی دنیا دنیامی مفادات کی بربادی ہے زمین پر فساد برپا کرنے والوں کے لئے اسلام نے سنگین ترین وعید مقرر کر رکھی ہے جس نے زمین میں فساد بچایا یا مقاصد امن و استقرار کو پاش پاش کیا وہی مفتد ہے سازشیوں اور فرادیوں کی وجہ سے بساوقات لوگوں کو مصیبت و عذیت کسابنا کرنا پڑتا ہے مگر اس سے اللہ تعالی مومنوں کے عزبائش کرتا اور منافقوں کی بنافقت اور کھوکلے ناروں سے پردہ اٹھاتا ہے قوموں کی زندگی میں ایسی رکاوٹیں اور موڑ آتے ہیں جن سے ان کی خاندانی اصلیت اور ویلیو ظاہر ہو جاتی ہے عزبائش و آفتاب میں گھر جانے سے قوموں کی حقیقت آشکارہ اور ان کی سلابت بنیاد اور فہم و خراست کی بخدی آیاں ہو جاتی ہے عزبائش و مصائب کے تیز و تند توفان چلتے ہیں تو قوموں کچھ قوموں کی جڑے ہل کر رہ جاتی ہیں جبکہ بعض قوموں کی جڑے گہری اتنے تنے مضبوط اور ارادے بزید بلند ہو جاتے ہیں مصائب سے مردوں کے عزم کبھی کمزور نہیں ہوتے اوتان کے بازوں میں لچک نہیں آتی اور نہ ہی زندگی کا پہی اجام ہوتا ہے بلکہ وہ مصائب کو گلے لگا کر عبور کرتے اور ان پر غالب آ جاتے ہیں چاند دن پہلے بقیق و خریص کے علاقے میں دو انتہائی علمناک حادثہ پیش آیا جس سے ملک و ملت اور قومی خزانے کا بے بہا نقصان ہوا یہ ایک مجرمانہ اور قابل مضمت فیل ہے اور ایسا کرنے سے گھٹیا مقاصد و بد ارادے کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل پھر اس ملک کے حکمرانوں کے ہمہ وقتی بیداری ہمارے امن کے محافظوں اور بادروں کے رکھوالوں کے عظیم کی بدالت گیان قریب واضح نقصان و خسائر اٹھا کر لوٹیں گے جب فسادی و تقریبکار حج سے تجاوز کر جائیں اور بغاوت و سرکشی پر اتر آئیں تو ان کے ساتھ ایسا دھمکی امیز معاملہ ہونا چاہیے کہ جس سے وطن کے حالات پر سکون اور تعمیر و ترقی کی گاڑی روان دماغ رہے ان ثانیات کے باوجود مضبوطی اتحاد تنظیم صفوف فہم و فراست وطن میں اضافہ حقوق کی حفاظت و عاملات کے استحکام اور امن و امان کی مضبوطی کے لئے بہت ضروری ہے اس ملک کو بڑے بلے چیلنج کا سامنا اور اس پر خطرات منڈلا رہے ہیں اور اس میں فتنوں کے جال بچے ہیں اور دشمن اس کے جڑے کاٹ رہے ہیں اور اسے صفحہ ہسی سے مٹانے کے در پہ ہے جبکہ یہ اسلام کی بناگاہ اور ایمان کی واپسی کی جگہ ہے بعد عمل و متعصبانہ کردار والے دشمن کان کھول کر سن لیں کہ وہ اس کے امن و امان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور نہ ہی اس کے وجود کو ہلانے کی جرت کر سکیں گے بلکہ وہ اپنے مکروف ریب تک پہنچنے میں بلکل نکام رہیں گے پس یہ سرکشی کے خلاف ایک انتہائی شدید ہے ایک شدید ہے جو دشمن کے لئے سنگین عذاب دے اندرونی طور پر بہت مضبوط اور اللہ کی پناہ میں محفوظ قلعہ ہے جس کی حفاظ اللہ ہی کرے گا بس یہ ملک کتاب و سنت کے جنڈے کا حامل ہے جو فیصلے کی اساس شریعت کا مرکز زندگی کا منحج قوت و اقددار کا راز اور کامیابی سعادت کا مصر ہے اسی سے ہمارے وطن کا امن مضبوط اسی کی طاقت کو انصرہ سے اور اسی کے فروغ کے لئے نگاہیں بلند ہوتی ہیں وطن سے نسبت ایک جبلی شیز ہے کیونکہ فطرتی محبت دین کی نسبت سے ہی ماخوز ہے اسی لئے اس سے باہمی متفق ہے انسان بھلا ایسی زمین سے کیسے پیار نہیں کرے گا جس کی گود میں زندگی بسر کی جس کی مٹی پر بڑا ہوا جس کے باسی اور تاریخ سے ووستہ ہو اور جو اس وطن کو تکلیف دے اس سے تکلیف کیسے نہ ہو یہ اس کی بدخواہی سے غمزدہ کیسے نہ ہو اور وہ اس کی طرف دسترازی کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کرے گا بلکہ وطن کے ساتھ قوت نسبت سے باہر صورت امن مضبوط اور اندرونی نگرانی ایسی طاقتور ہوتی ہے جس سے وطن میں فتن و استراب برپا کرنے والوں کے خلاف حمایت ملتی ہے رائے میں اتفاق صفوف کا اتحاد اور دلوں کی علفت و محبت اتمنان و سکون کے ساتھ ساتھ عزت اور نسرت کی راہ اور اقتدار و اختیار کی اساس ہے صبر و تقوی سے آراستہ ہونا ساشوں کو کمزور اور نقصانات کو دفع کرتا ہے یاد رہا کہ اس ملک ملک حرمین شریفین سعودی عرب کا امن و امان بلا شبہ امت کے امن و امان کی اساس قلب نابض اور اس کی بھرپورزہ دے راہ ہے چنانچہ بلد حرمین کی گستاخی و بسلو کی پوری امت کے امن میں افرہ چفری ہے اور جب تک دل کی حرکت چلو ہے پوری امت باخریت اس ملک میں بہت زیادہ بھلائی اس کے بھلائی کے کاموں کے سلسلہ ہمیشہ جاری رہنے والا ہے مکاروں تو کھبازوں کے مکر و فریب سے اس ملک کو بچانے اور اس کے استحقام کے لیے شانہ بشانہ کام کرنا دینی واجب اور شریف مطالبہ ہے باشور لوگی سے خوب جانتے اور بری خبروں کے منتظرین کی ساشوں کو نکام بنانے اور حرمین شریفین اور اس ملک کے امن کی حفاظت میں اپنے شعور سے کام لیتے ہوئے حصہ ڈالتے ہیں جس نے اس ملک کے امن و امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ ملک و مذہب کے دشمنوں کی خدمت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو تو ان کی ساشیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگار سکتی باطل کے بلندوں بالے دعوے اور بہت زیادہ پروپوگنڈے کے باوجود حق غالب و منصور ہے جبکہ باطل کی بنیادیں ہیل چکی اور بیزن کمزور ہو کر بہت جلد تباہ ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں پس حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے خطرات جس قدر شدید ہوں حداس جتنے بھی زیادہ ہوں باغی شریر اور دوکھ باز جتنا مرضی مکرو فریب کر لیں بدخواہ ساشوں کے جتنے چاہیں جال بول لیں یہ ملک بے شک حرمائی شریفین کا حامی مضبوط عمارت اور علی شان و معزز رہے گا جس میں اس کی سربولندی کو پامال کرنے کا سوچا وہ زلیل ہو جائے گا اور جس میں اس سے عداوت کی وہ زلط شکست کا حامل ہوگا اور یہ کوئی قابل تعجبات نہیں سو اسلام سو اسلام میں اس کا محفوظ قلعہ اور ایمان اس کی مضبوط زیادہ رہا ہے اس کی عزت و دین کے زیرے سایہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے افرمایا ہم سب سے زلیل سب سے زلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اس کی وجہ سے عزت بخشی اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے عظیم نوجوان پیدا کیا ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے تم اس گھر کی عبادت کرو جس نے انہیں بھوک کے وقت کھلایا اور خوف سے امن بخشا میں اسی پر اکتفا کرتا ہوئے اللہ سے اپنے اور تمہارے لئے بخشت طلب کرتا ہوں تم بھی اس سے پناہ مانگو اس آڈیو اس کوپی رائٹد بائی فیس بک ڈات کام سلاش فہد ابرار پروڈکشن تم عام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو گناہوں کو معاف کرنے والا جس کی گرفت بڑی مضبوط ہے اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ستہ معبود نہیں جو علی القدیر ہے اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں جو بشیر و نظیر ہیں اللہ تعالی آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر برود السلام نازل فرمائے حمد الرسول اللہ کے بعد میں اپنے آپ کو اور تمہیں اللہ کے وسیعت کی اللہ کے تقیل کی وسیحت کرتا ہوں سنگی و عزمیش میں مومن کا تعلق اللہ سے مضبوط اور دل اپنے مولا سے جڑ جاتا ہے اور وہ اس کی پناہ میں آ جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور میرے لئے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما اللہ کی پناہ میں آنا اس کی محتاجی اور اس سے پریشانی و عزمیشوں کی دوری کا سوال کرنا نفع و نقصان ہر حالت میں صدق دل سے اللہ کی معیت حاصل کرنا مومنوں کا شیوہ ہے جب مسلمان اپنے بولا کا محتاج ہوتا ہے تو وہ فوراں نیکی اور دعا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جب کوئی دعا مانگے وہ قبول کرتا ہے لہذا مسلمان اپنے خالق کے وعدے پر بھرپور یقین رکھتے ہوئے دعا مانگے تمہارے رب نے فرمایا تو مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اللہ تعالی جسے چاہے شر تکلیف اور مصیبتوں سے بچانے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی دعاوں میں سے یہ بھی دعا ہے اے اللہ میری پردہ پوشی فرما مجھے گھبراہر سے پر امن رکھ اور میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں نیچے سے اچانک حلا کر دیا جاؤں جو اللہ سے طاقت حاصل کر لے وہ کمزوری کو کچھ نہیں سمجھا اور اس کے دل میں مایوسی کبھی پیدا نہیں ہوتی اللہ ہی مددگار و نگاہبان ہے اور اسی کی طرف تمام معاملات لڑتے ہیں امت مسلمہ سباب و توقل علی اللہ دونوں کی قائل ہے اور جس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اس کا رب اسے سباہ لیتا ہے اور اسے اپنی حفاظت و حمایت میں رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے وعدے پر بھرپور یقین رکھتے ہوئے مستقبل میں ہمیشہ اچھی فال سے دیکھتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا اور جو شخص اللہ پر توقل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا اللہ تعالی اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے خبردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرماؤ اللہ تعالی نے فرمایا ہے بلا شبہ اللہ اور فرشتے اللہ کے نبی پر سلام بھی درود بھیتے ہیں مومنوں تم بھی درود و سلام بھیجو اب تمام بھائی شخص صاحب کی دعا کے ساتھ آمین کہیں اور شریک ہو جائیں سلعش فہد ابرار بوداکشن اللہ حمید مجید وانت اللہم عن قلفاء الارباہ راشدین أبی بکن و عمر و عثمان و عالی وانی الال والصحب الكراء وانا معهم باقبك وكرمك وإحسانك يا رحم الراحلين اللہم اعز الاسلام والمسلمين اللہم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين وجمع اللہم اعداك اعداء الدین واجعل اللہم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللہم من ارادنا واراد بلادنا واراد بلاد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللہم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللہم اصلح لنا دین الذي هو يصمة امرنا واصلح لنا دنياناً التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير وانه تراحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللہم انا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة ونسألك الدرجات العلا من الجنة يا رب العالمين اللہم انا نعوذ بك من زواء نعمتك وتحول عافيتك وفشاءة نقمتك وجميع سخطك اللہم انك عفو تحب العفو فافو عنا اللہم اغفلنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اسررنا وما انت اعلم به مننا انت المقدم وانت الماخر لا اله الا انت اللہم انت الله لا اله الا انت انت الغاني ونحن الفقراء انسل عائل الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غراء اللہم وفق امامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللہم وفق لهداك واجعل عمله في لضاك وفق ولي اهدي لكل خير يا رب العالمين اللہم وفق جميع ولاة امور المسلمين لعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين ربنا ظلمنا انكسنا وان لم تغفلنا وترحمنا لنكننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين